دوستوں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو بتانے جا رہے ہیں اس پر وشواس کرنا تھوڑا کٹھینے پر یہ سچ کے زیادہ قریب ہے آج بھی دنیا میں کچھ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ویجیان اور ویجیانکوں سے پرے بنی ہوئی ہیں بھلے ہی ویجیانک کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لی ہو لیکن سنسار میں کچھ ایسی قدرتی چیزیں موجود ہیں جن کے آگے ویجیان کی تھیوری بھی فیل ہو جاتی ہے اور اسی کڑی میں آج ہم آپ کو قدرت کے ایسے چمتکار کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے رہس سے آج تک پردہ نہیں اٹھ پایا ہم بات کر رہے ہیں فرانس کی برکنڈی راج میں بہنے والے فوسیوڈونی سپرنگ کے بارے میں اس جھنے کا پانی رومن لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے تھے جبکہ ستوی صدی میں لوگ اس سے نہاتے تھے ویجیانکوں نے دھرتی سے لگاتا نکل رہے اس پانی کے سورس کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کی لیکن آج تک وہ اس رہس کو سلجا نہیں پائے آخر اس جھنے میں پانی کہاں سے آتا ہے اس تھانیے لوگ اس جھنے کو قدرت کا چمتکار مانتے ہیں اور اس جھنے کے بیٹر سے پرتیس سیکنڈ قریب تین سو لیٹر پانی آتا رہتا ہے صرف یہی نہیں برسات کے موسم میں یہاں سے پرتیس سیکنڈ تین ہجار لیٹر سے زیادہ پانی نکلنے لگتا ہے اس جھنے کے جلس ٹوت کو دھوننے کی کوشش یوں تو ست بھی صدی سے ہو رہی ہے لیکن اسے دھوننے گئے جادہ تر لوگوں کی موت ہو گئی جس کی وجہ سے یہ جگہ اور بھی رہسمائی مانی جانے لگی اس جھنے کو لے کر کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس میں پانی دوسری دنیا سے آتا ہے اور وہ جگہ سامپوں کا گھر ہے اس کا جلس رو دھوننے کے لیے سال انیس سو چہتر میں دو گوتا کھروں نے خوب کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں کھوک کر مر گئی اس کے بعد سال انیس سو چھانوے میں گوتا کھر نے فش کوشش کی پھر اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا کسی کو بھی آج تک اس کی خبر نہیں لگ سکی کچھ سال پہلے ایک بار پھر گوتا کھر نے کوشش کی تو وہ آدھے راستے سے لوٹ آیا یوں تو دھرتی سے فوٹ رہے اس جھرنے کا سوچ چاننے کے لیے کئی بار کوشش کی گئی لیکن اس میں کوئی سفل نہیں ہو پایا موسیقی موسیقی